تاریخ میں پہلی بار نیشنل اسمبلی میں میڈیا کو کفریج سے روکا گیا پریس گیلری کو بند کیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کسی مارش اللہ میں بھی ایسا نہیں ہوا اور یہ اس حکومت کی بخلاہت ہے کہ نہ یہ وہ بل سامنے لاتے ہیں نہ کسی کو کچھ بتاتے ہیں دیکھیں یہ جو حکومت لاک لانا چاہتی ہے اس لاک کے تحت حکومت کو اگر آپ کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اس قانون کے تحت وہ آپ کو تین سال کے لیے اندر کر سکتے ہیں آپ کو پانچ کروڑ کا جرمانہ کر سکتے ہیں اگر آپ برکنگ جرللسٹ ہیں چینل کے مالک ہیں تو آپ کو پچھس کروڑ روپے کا جرمانہ ہوگا میڈیا کی آزادی کے بغیر جمہوریت کا فقدان ہوتا ہے ہم سافی بروقت ایکٹیو ہو گئے ہیں اور کٹھے ہو گئے ہیں اور متحد ہو کر آواز ہو گئے ہیں السلام علیکم ناظرین حبری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں صدرہ راؤ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں گے کل سے ایک انتجاج ہو رہا ہے میڈیا جو کہ عوام کی آواز ہے اس کے اوپر بھی پبندی کے لیے ایک بل لانے کی کوشش کی جاری حکومت کی طرف سے اور اس کے اوپر ایک پروڈیسٹ کیا جارہا ہے جو کہ کل سے جاری ہے اسلامباد میں تو میں سپریم کورٹ کے پاس موجود ہوں تو یہاں پر ایک دھڑنا ہو رہا ہے اور یہاں پر آئے ہوئی جتنے بھی شرکہ ہیں جتنے بھی جنرلی سٹیپنڈی اسلامباد سے ان سے بات کریں گے ان کی زبانی ہی جانیں گے کہ کیا وہ اپنے بیوز دینا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر ایک شرمناک حرکت ہے تو چلیے چلتے ہیں جانتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے جب بل لانے کی کوشش کی جاری ہے اس کا جو تارگٹ ہے اصل میں وہ تارگٹ مین سٹری میڈیا تو ہے ہی ہے لیکن اصل تارگٹ اس کا سوشل میڈیا ہے کیونکہ مین سٹری میڈیا کو کافی اتک کنٹرول کر لیا گیا ہے اب سوشل میڈیا کو ہتھکڑییں لگانی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ تمام صحافی بروقت ایکٹیو ہو گئے ہیں اور کٹھے ہو گئے ہیں اور متحد ہو کر آواز اٹھا لیں دیکھئے بات یہ ہے کہ حکومت جب بھی کوئی بھی سیاسی جماعت یا ڈکٹیٹر اقتدار میں آتا ہے تو اس کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ناکدانہ آوازوں کو اور تنقیدی آوازوں کو بند کریں یہ جو حکومت ہے یہ اس لیے منفرد ہے کہ اس نے باقی تمام حکومتوں کا اور ایون ڈکٹیٹر شپس کا ریکارڈ توڑ دیا تو یہ بڑا افسوسناک ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ساری جو جنللسٹ کمیونٹی ہے وہ کٹھی ہے جنللسٹ کمیونٹی کے ساتھ سیول سوسائٹی کٹھی ہے اور پلٹیکل پارٹیز اکراس دی بورڈ اکراس دی ڈیوائیڈ وہ تمام ان کے ساتھ ہیں لیگل فرٹرنٹی ان کے ساتھ ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ اس پلٹ فارم سے ایک یونٹی کا میسج جائے گا اور مجھے یقین ہے اس یونٹی کی وجہ سے یہ بل پاس نہیں ہے پیش نہیں ہوگا میڈیا کی آزادی کے بغیر جمہوریت کا فقدان ہوتا ہے دیکھئے وولڈ ڈالنے سے جمہوریت نہیں آتی وولڈ ڈالنے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کو لیجسلیٹر کو اور ایکزیکٹیو کو بیلنس کرنے کے لیے ان پر تنقید کرنے کے لیے کچھ ادارے ہیں دنیا بھر میں اور اس میں جو صحابت کے ادارہ ہیں وہ سب سے اہمیدارہ ہیں ادارے رائے کی آزادی نہیں ہوگی تو وہ بطلے کو لانان بن جائیں گے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے پاکستان کا ختمہ ہو گیا ہے آج ایک مارشلال لگ چکا ہے اور تمام وہ لوگ جو آگاہ ہیں تمام وہ لوگ جو دانشور ہیں تمام وہ لوگ جو اس پاکستان سے محبت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ سڑکوں پر آ جائے اس حکومت کا بائی کارڈ کرے تاکہ وہ جو قائد اعظم کا پاکستان ہے اس کے بارے میں آپ کیا اپنی رائے دینا چاہیں گے کہ یہ کیسی حکومت ہے کیا کام کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو حکومت لانا چاہتی ہے اس لاغ کے تحت آپ کا جو چینل ہے یہ اگر سیٹلائٹ پہ ہے یا یوٹیوب پہ ہے کہیں پہ بھی ہے حکومت کو اگر آپ کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی یا وہ سمجھتی ہے کہ آپ اس پہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اس قانون کے تحت وہ آپ کو تین سال کے لیے اندر کر سکتے ہیں آپ کو پانچ کروڑ پہ جرمانہ کر سکتے ہیں اگر آپ ورکنگ جرللسٹ ہیں لیکن اگر آپ اس چینل کے مالک ہیں تو آپ پہ پچیس کروڑ پہ کا جرمانہ ہوگا اسلام علیکم مالیکم اسلام جی میں ہم آج کے دھڑنے کے حوالے سے کیا بھی اس دینا چاہیں گی جو حکومت کی جانب سے ایک بل لائیا ہے اس بل کے بارے میں جو صحافیوں پر اتنی پابندی ہے ان پہ آپ کیا دینا چاہیں گی دیکھیں صحافیوں پر پابندیاں جو ہیں وہ پہلے بھی لگائیں گی قوانین پہلے بھی بنائیں گے صحافی ان کے آگے نہیں جھکے اور حکومت کی طرف سے جو فیک نیوز کی آڑ میں کالا قانون لائے جا رہا ہے وہ سر جو ہے جاتی ہے اور صحافی اس کے خلاف سرابہ اتجاج ہیں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حکومت میڈیا کی آواز کو پند کر دے آپ میڈیا دیکھیں آپ اس میں مشرف طور میں دیکھیں اس سے پہلے دیکھیں جب جب میڈیا کی آواز کو دھوانا کی کوشش کریں گے میڈیا مہت سٹرونگ ہو کے سامنے آیا ہے اور حکومت کی یہ غلطی ہوگی کہ وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ صحافی جو وہ چپ کر جائیں گے صحافی چپ نہیں کریں گے آج دیکھیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کیا ہوا میڈیا گہرلی کو لوگ لگا دیا کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ صحافیوں سے ڈر کے جو ان کا باہر مظاہرہ ہوا اس سے ڈر کے یہ دھرنا ہم نے کل دیا تھا اور آوالپنڈی اسلامباد کیونین جنرلیس کا کیونکہ میں پریزیڈنٹ ہوں تو میں نے یہ دھرنا دیا تھا تو کل سے لے کے ابھی تک یہ دھرنا جاری ہے اور اس موقع پہ آپ کے سامنے مختلف ہمارے سیاسی جو جماعتوں کے لوگ ہیں وہ اس وقت شامل ہیں ابھی شباز شریف صاحب بلاول بھٹو صاحب اور اس کے بعد ہمارے مولانا فضل ایمان صاحب آئے ہوئے ہیں اور مشترکہ جو اجلاس تھا جو پارلیمنٹ کا اجلاس تھا جس کی سے ہم نے دھرنا دیا تھا ابھی وہ بھی ختم ہو چکا ہے اور تھوڑی دیر تک بس یہ ہے کہ ہمارا بھی ابھی ہم بھی اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو آج کا جو دھرنا تھا وہ صرف اس میں چار مطالبات تھے اور وہ چار مطالبات دو مالکان سے تھے اور دو جو تھے وہ حکومت سے تھے جس میں ایک بل کے حوالے سے بھی شامل ہے یہ ہم نے دھرنا رکھا تھا جو اس کا اصل جو لائے عمل ہے وہ آج پی ایف ججے دے گی اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ پورے ملک میں اس کے حوالے سے دھرنا چلے گا کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا یہ مطالبات مال لے جائیں گے نہیں یہ ہمارے مطالبات اس کی وجہ سے ہم نہیں آئے کہ ہمارے یہ مطالبات فوراں تسلیم کا لیے جائیں کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ حکومت جس طرح آپ کو پتا کہ گزشتہ تین سال سے حکومت نے میڈیا کے جو آپ دیکھ لیں کہ اس میں تنخواہوں کے ایشو چر رہے ہیں ابھی تک اور ابھی تک جو ہے وہ ایسے ایسے ادارے ہیں کہ جہاں نو نو ماں سے تنخواہیں نہیں ملی اور اس حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا حتیٰ کہ یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ جو پچھلے سال جب کرونا آیا تھا تو اس وقت ہمارے چھے سے زیادہ لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے ان کی حوالے سے بھی حکومت نے کوئی ایسی پالیسی نہیں ملائی سر درنے کے حوالے سے کیا آپ اپنا اظہارے رائے کرنا چاہیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے درنے کے حوالے سے ہم آرے جے اور پی اکھ جو کی قیادت کے ساتھ بیٹھے ہو گئے ہیں اور یہ کالے قانون کے خلاف ہم جب تک یہ واپس رہیں لیتے ہم متحدہ ہیں دیکھیں دی میں پارلیمانی ریپورٹر اسوسییشن کا جنرل سیکٹری ہوں اور آج تاریخ میں پہلی بار نیشنل اسمبلی میں میڈیا کو کوریج سے روکا گیا پریس گیلری کو بند کیا گیا اس سے پہلے سپیکر کا سارا اختیار وزارتے اطلاعات نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کارڈ جاری کر من پسند لوگوں کو کیے گے ہمارے ڈیڑھ سو لوگوں میں سے صرف دو درجن کو جو کارڈ دیئے پھر اس کی بھی تاب نہیں لہا سکے حالانکہ ہم نے ایک پورا مند واک آؤٹ کرنا تھا لیکن اس کی بھی تاب نہیں لہا سکے اور پھر انہوں نے کہا جی کہ آج گیلری رکھنی بند تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کسی مارش اللہ میں بھی ایسا نہیں ہوا اور یہ اس حکومت کی بکھلا ہٹ ہے کہ نہ یہ وہ ویل سامنے لاتے ہیں نہ کسی کو کچھ بتاتے ہیں کسی کو کچھ بتاتے ہیں اور ایک پورا مند نتجات جو پارلیمانی روایات کے مطابق ہوتا ہے اس کی بھی تاب لانے کی ان کے اندر سکت نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج جتنے ڈپلومیٹس آئے وے تھے ان سب نے اس بات کو نوٹ کیا کہ پاکستان میں آج پریس گیلری کے اندر کوئی موجود نہیں تھا اور صرف سرکاری میڈیا اس کو کور کر رہا تھا یقیناً جو عالمی برادری ہے اس کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان میں میڈیا کی آزادی کی کیا حالت ہے دیکھیں میڈیا پر پابندیاں بیسیکلی پیپل اپ پاکستان پر پابندیاں ہیں میڈیا عوام کی آنکھیں بنتا ہے میڈیا عوام کے کان ہوتا ہے تو اگر آپ میڈیا پر پابندیاں لگا رہے ہیں تو بیسیکلی آپ پیپل اپ پاکستان پر پابندیاں لگا رہے ہیں اور ایک فاشسٹ حکومت ایسا کر سکتی ہے جو لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی بیسیکلی جب آپ میڈیا کا سامنا نہیں کرتے تو انفیکٹ آپ پیپل اپ پاکستان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنی اداعوں پہ گور کرنا چاہیے اور ان کے جو بھی مشیر ہیں وہ انہیں غلط راستوں پر لے کر جا رہے ہیں دیکھیں میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں دنیا میں میڈیا جب تقاضات نہیں ہوگا اس ملک کی صحیح صورتحال سامنے نہیں آئے گی اور لوگوں کو اگر حالات کا صحیح ادراک نہیں ہوگا وہ صحیح فیصلے نہیں کریں گے اگر حکمرانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو انہیں اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہیے نہ کہ وہ میڈیا جو وہ حقائق دکھا رہا ہے اپنی غلطیوں کو بند کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ میڈیا ہی ہوتا ہے جو ان کے صحیح غلط کو دکھا رہا ہوتا ہے ان کا کالا صفحہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں لیکن اب یہ اس کے لیے بھی کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دھڑنے کے بعد کیا کچھ پالیسیز آئیں گی یا کیا اقدامات ہو سکتے ہیں دیکھیں امید کی جاتا سکتی ہے کہ اگر سوچ جمہوری ہو اگر یہ جمہوری طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ کہ پاکستان کی ایک بڑی مجورٹی نے ایکسپٹ نہیں کر رہی اپوزیشن جو ہے اگر یہ جمہوری طریقے سے کہہ رہے ہیں تو پھر لوگوں کی بڑی ایک دادات کی آواز کو سننا چاہیے اور یہ جنرلسٹ کمیونٹی کا پاکستان کا اتنا بڑا اعتماع اتنا بڑا پروٹیس شاید پہلے کبھی نہیں ہوا تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو بالکل واپس لے لینا چاہیے چی ناظرین تو آپ نے جانا سینئر صحافیوں کی زبانی کہ وہ کسی بھی قیمت میں یہ بل پیش نہیں ہونے دیں گے سب اکچے ہوئے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ ایک جو پارٹیس ہیں پولیٹیکل پارٹیس ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں تو حکومت کی جانب سے جو یہ کام کیا گیا ہے اس کے اوپر وہ کسی بھی قیمت پہ جائیں گے لڑیں گے یہ ہماری لڑائی ہے اور ہم اس کو آخری وقت تک لڑیں گے چی ناظرین مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان